قرآن کی 26 آیتوں کو لے کر بدنام ہونے والے وسیم رزوی نے اپنا ایک قرآن کا موڈل پردان منطری کو پیش کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ 26 آیتیں وائلنس کو بڑاوہ دیتی ہیں انہیں ہٹا دیا گیا ہے اور جو آیتیں سیریل وائز نہیں تھی انہیں سیریل وائز کیا گیا ہے اس کو لے کے مولانا قلب جواز صاحب نے لہنوں میں ایک پریس کنفرنس کی ہے آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے بات ہم لوگ سب آئے تھے ہیں اب تمام علماء ہمارے لکھنوں کے شیع علماء جو ہیں وہ یہاں کے اوپر آئے تھے کیونکہ بہت دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ مسیم رزوی نام کا ایک شخص جو ہے وہ غلط صورت بینات دے رہا ہے گندے بینات جاری کر رہا ہے جسے ہندو مسلم تنوہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے شیع سنوی تنوہ پیدا ہو جاتا ہے اور لکھنوں جو ہے وہ شیع سنوی فساد کے لیے مشہور ہے طرح سے میں یہاں فساد ہو جاتا ہے شیع سنوی اور نقصان ہمیشہ شیعوں کا خطا ہے گھر ہمارے جلائے جاتے ہیں لوگ ہمارے مارے جاتے ہیں اور مجلسیں ہماری بند ہوتی ہیں پروگرام ہمارے ختم ہو جاتے ہیں تو سارا نقصان شیعوں کا خطا ہے تو اسی لیے ہم یہاں پر آئے تھے کہ وہ ایسے بینات دے رہا ہے اور سب فیک ہیں اپنے آدمیوں کو نقلی نام دیتا ہے اور وہ فون کرتے ہیں اور پھر وہ سنی کی جو خلفان کو گالیاں دیتا ہے ماں بہن کی گندی گالیاں تاکہ اس سے تنوہ پیدا ہو وہ جو بولتا ہے دوسری طرف سے وہ بھی اسی کا آدمی ہوتا ہے اور اس کی کلپس کی جو وہ ہے وہ بھی ہم نے دے دی جیسے ایک موجیز نام کا یہاں ایک مولانا چھوٹا تھا اسے سمپرک میں ہے وہ اس نے فون کیا تھا کسی نقلی سنی نام سے اسے سعید نام کا متولی ہے وہاں کا مغل صاحبہ کا اس نے کسی حمید نام سے دہلی سے اور سب کو یہ سب نے یہی سے کیا تھا اور سب کے کلپ جب نے دے دی ان کو تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے خلاف کاروائی نہیں بھی اور گرفتاری کچھ کی نہیں کی گئی تو ہم لوگ حضر گیاں سے اپنی گرفتاری وہاں پڑ دیں گے چونکہ ایک فارسی شاعر سعیدی 600 سال پرانا اس نے اس زمانے میں شعر کہا تھا کہ سنگو خشت مقید ہیں اور سگ آزاد یعنی پتھروں کو قید کر دیا گیا ہے اور کتوں کو آزاد کر دیا گیا ہے وہی سنت حال یہاں پر بھی ہے کہ پابندی ہم پر ہے ہم اس کے خلاف فائیار کر سکتے ہیں اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں اور اس کو پوری آزادی ہے جو نلچاہ بکے جو نلچاہ بیان دے جو نلچاہ بھی ہے کب تک کاروائی ہوگی اور وہ اس نے شکایت کی ان سے آ کر کہ جو ہے وہ ہمارے بچی کو آزاد کیجئے اس کے قبضے سے ہمارے لکھنو کے شیعہ علماء وہ یہاں کے اوپر آئے تھے کیونکہ بہت دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ مصریم رضوی نام کا ایک شخص جو ہے وہ غلص رت بیانات دے رہا ہے گندے بیانات جاری کر رہا ہے جسے ہندو مسلم تنوہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے شیعہ سلمی تنوہ پیدا ہو جاتا ہے اور لکھنو جو ہے وہ شیعہ سلمی فساد کے لیے مشہور ہے طرح تمہیں یہاں فساد ہو جاتا ہے شیعہ سلمی اور نقصان ہمیشہ شیعوں کا ہوتا ہے گھر ہمارے جلائے جاتے ہیں لوگ ہمارے مارے جاتے ہیں اور مجلسیں ہماری بد ہوتی ہیں پروگرام ہمارے ختم ہو جاتے ہیں تو سارا نقصان شیعوں کا ہوتا ہے تو اسی لئے ہم یہاں پر آئے تھے کہ وہ ایسا بیانات دے رہا ہے اور سب فیک ہیں اپنے آدمیوں کو نقلی نام دیتا ہے اور وہ فون کرتے ہیں اور پھر وہ سنی کی جو خلفان کو گالیاں دیتا ہے ماں بہن کی گندی گالیاں تاکہ اس سے تنوہ پیدا ہو وہ جو بولتا ہے دوسری طرف سے وہ بھی اسی کا آدمی ہوتا ہے اور اس کی کلپس کی جو وہ ہے وہ بھی ہم نے دے دی جیسے ایک موجیز نام کا یہاں ایک مولانا چھوٹا تھا اسے سمپرک میں ہے وہ اس نے فون کیا تھا کسی نقلی سنی نام سے اس نے سعید نام کا مہتولی ہے وہاں کا مغل صاحبہ کا اس نے کسی حمید نام سے دہلی سے اور سب کو یہ سب نے یہی سے کیا تھا اور سب کے کلپ جب نے دے دی ان کو تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی اور گرفتاری کچھ کی نہیں کی گئی تو ہم لوگ حضر گیاں سے اپنی گرفتاری وہاں پر دیں گے چونکہ ایک فارسی شاعر سعیدی چھت سو سال پرنا اس نے اس دمانے میں شیر کہا تھا کہ سنگو خشت مقید ہیں اور سج آزاد یعنی پتھروں کو قید کر دیا گیا ہے اور کتوں کو آزاد کر دیا گیا ہے وہی صورتحال یہاں پر بھی ہے کہ پابندی ہم پر ہے ہم اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں اور اس کو پوری آزادی ہے جو نلچہ ہے وہ کہیں جو نلچہ ہے بیان دیں جو نلچہ ہے کم تک کاروائی ہوگی اور وہ اس نے شکایت کی ان سے آ کر کہ جو ہے وہ ہمارے بچی کو آزاد کیجئے اس کے قبضے سے کوئی فکوئی